اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیردی آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے خاص اور بہت اہم پروگرام جس کا انوان ہے کریئر گائیڈنس انشاءاللہ آج ہم خصوصاً کریئر گائیڈنس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ کتنے آپشنز ہیں آرٹس فیلڈ میں جو کہ ہماری پچھلی نشست کا حصہ ہے انشاءاللہ آج اس پر تفصیلی بحث کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ طلبہ کامیاب ہو اور ان کا مستقبل زیادہ سے زیادہ روشن ہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ طلبہ جو کریئر گائیڈنس کے تحت یا کریئر پلاننگ کے تحت اپنی سٹڈی کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس ایک واضح گول رہتا ہے ان کے پاس ایک کلیر مقصد ایک کلیر منزل رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نہ صرف سکولز اور کالیجز جاتے ہیں بلکہ الحمدللہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی پڑھائی کے اندر دلچسپی بھی الحمدللہ بڑھ جاتی ہے اور جب کبھی کیمپس سیلیکشن کی بات آتی ہے یا کیمپس سیلیکشن کا موخہ آتا ہے الحمدللہ وہ تلوہ جو کریئر پلاننگ کے ساتھ کریئر گائیڈنس کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں آسانی سے کیمپس سیلیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی بھی کورس مکمل کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ڈگری مکمل کرنے سے پہلے الحمدللہ ان کو جواب مل جاتا ہے وہ بھی اپنی پسند کا اور اپنی پسند کی انڈسٹریز میں یہ ایسے تلوہ کی نشانیاں ہیں جو کریئر پلاننگ کے تحت چلتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں کریئر پلاننگ کے تحت خاص کر تلوہ کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے اور سرپرست کے لیے بھی جو اپنے بچوں کے لیے سنہری خواب بونتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسر سوسائٹی میں ہم لوگ پڑھیں گے تو کیا حاصل ہوگا کیا ہمیں نوکری ملے گی یا پھر ہمیں وہ اپارچنیٹیز ملیں گی جو دوسروں کو ملتی ہے دراصل یہ خوف یہ غیر یقینی قیفیت کام علمی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے اللہ کی صفات انسان جب نہیں جانتا یا پورے صفات نہیں جانتا جس کا نتیجہ یہ ہے وہ معمولی معمولی چیزوں سے درنا شروع کرتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ اس بات کو کلیر میں اس شیر کے ساتھ کروں گا وہ شیر اس طرح سے ہے آہ امتحان کا امتحان لیں وہ حوصلہ پیدا کر آہ امتحان کا امتحان لیں وہ حوصلہ پیدا کر آگ کو جو کردے تھنڈا وہ جذبہ پیدا کر مسائل کی باتیں سب ہی کرتے ہیں مگر جو مسئلے میں حل دیکھے وہ نظر پیدا کر جی ہاں یہ نظر جو اس طریقے کی گفتگو کے تحت خاص کر لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے مگر ایک سٹوڈنٹس وہ نظر اکثر لوگوں کے درمیان جو گفتگو کے اندر دیکھنے میں آتی ہے یا محسوس کی جاتی ہے اس کا جواب اس شیئر سے مل رہا ہے وہ طالب علم جو کریئر گائیڈنس کے تحت کریئر پلاننگ کے تحت اپنی سٹڈی جاری رکھتا ہے وہ بہت زیادہ سکسس اور بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو شروعات کرتے ہیں ناظرین آرٹس کے تعلق سے پچھلی نشست میں میں آپ کو سائنس کے مطالق آرٹس کے مطالق اور کامرس کے مطالق الحمدللہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے مکمل ٹیکنیکل کورسس کے بارے میں بھی الحمدللہ آپ کو جانکاری دی گئی ہے اب ہم شروعات کر رہے ہیں آرٹس پیو سی آرٹس میں جنرلی اکثر سوچا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ پیو سی آرٹس کرنے کے بعد زیادہ اسکوپس نہیں ہیں یہ دراصل غلط فہمی ہے یا پھر کہیے کم علمی ہے اسی کم علمی یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے خصوصا آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آرٹس کے تعلق سے کچھ باتیں اور بالکل اہم باتیں شیئر کروں گا تو کیا آپ تیار ہیں جناب؟ جی تینکیو ویری مچ پیو سی آرٹس کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت اور بہت زیادہ اپاچنیٹیز ہیں اسی لیے پروگرام کو خاص کر دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہماری زندگی الحمدللہ بدل جاتی ہے تو شروعات کرتے ہیں پیو سی آرٹس سے پیو سی آرٹس کرنے کے بعد پہلا جو بہترین موقع آتا ہے وہ ہے الحمدللہ ٹیچنگ فیلڈ کا جی ہاں پیو سی آرٹس کے ذریعے آپ کوئی بھی ٹی سی ایچ میں یا پھر ڈی ایڈ میں اڈمیشن لے کر اپنا کریئر آئیزے پرائمری ٹیچر شروع کر سکتے ہیں خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں کو ایشیا کے مسلمانوں کو ایکسپرٹس اور ایک دردمند دل رکھنے والے اساتذہ کی سخت ضرورت ہے تو آپ اپنا کریئر آئیزے پرائمری ٹیچر شروع کر سکتے ہیں پرائمری ٹیچر بننے کے لیے آپ کا پیو سی پاس ہونا ضروری ہے ساتھی ساتھ اس کے بعد دو سالہ کورس آتا ہے جس کو ہم ڈی ایڈ یا پھر ہم اسے ٹی سی ایج کہتے ہیں الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک خاص ٹیسٹ یا پھر ایکزامس ہوتا ہے اور اس ایکزامس میں جو طلبہ پاس ہوتے ہیں وہ اپوائنٹیڈ ہو جاتے ہیں یا ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے آئیزے گورنمنٹ ٹیچرز پھر ان کا کریئر ٹیچنگ فیلز میں الحمدللہ شروع ہوتا ہے جو ہی آپ کا اپوائنٹمنٹ ایز ایٹ ٹیچر ہوتا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ کم سے کم انیس سے بیس ہزار تنخواہ سالہ ری آپ کی شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی لڑکا ٹینٹھ یا پیو سی فیل ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کوئی چھوٹے موٹے کام کر کے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے مگر آپ ٹیچر بنیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا رول سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس لیے بڑھ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معلوم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ٹیچنگ ایک بیسٹ اور گریٹ اپارچنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں میں بتا رہا تھا ٹیچر کیسے بنے خاص کر پرائیم بری بتائیے گا کیسے بنے جی ہاں پیو سی آرز کرنے کے بعد آپ ڈی ایڈ کر سکتے ہیں ڈی ایڈ کے بعد آپ کا کریئر شروع ہوتا ہے ایزے ٹیچر اور منتلی آپ کی جو سیلائری رہتی ہے الحمدللہ انیس سے بیس ہزار روپے شروع آتی ہے یہ بات تھی جناب صرف پیو سی کے بعد ڈی ایڈ کی اس کے علاوہ بھی آپ ایز ڈی سی کے لیے ٹی سی کے لیے خصوصاً رائلوے میں اسی طرح کنڈکٹرز کے لیے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ میں اور تھرٹی سیون ٹو فارٹی ٹو ڈیپارٹمنٹس اسٹیٹ کے ہیں اس کے اندر بھی آپ کلریکل جاب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ کریئر پلان کر کے پڑھائی کریں کریئر پلان کر کے اگر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ ناکامی کا خطرہ ٹل جائے گا اور اسی طرح بہترین جاب آپ کے منتظر انشاءاللہ نظر آئیں گے تو یہ بات تھی پرائمری ٹیچر کے مطالق اب میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا اور آتا ہوں بی اے کی طرف بیچلر آف آرٹس یہ تین سالہ کورس ہے یہ تین سالہ کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ایک گراجویٹ کنسیڈر ہوتے ہیں بی اے کمپلیٹ کرنے کا پہلا بڑا اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ مل سی خاص کر جو گراجویٹس کے لیے ہوتا ہے اس کے آپ کینڈیڈیٹ بھی بن سکتے ہیں اسی طرح اس الیکشن میں آپ کسی کو اوڈ بھی دے سکتے ہیں یہ فرسٹ اڈوانٹیج ہے آپ کا بی اے کرنے کے بعد اسی طرح بی اے کرنے کے بعد آپشنز آپ کے لیے میرے لیے بہت زیادہ ہیں غور سے سنیے گا اس لیے کوئی اور فیلڈ میں جا کے اس فیلڈ کے ناکام سٹوڈنٹ بننا یا تھرڈ کلاس سٹوڈنٹ بننے سے بہتر ہے کہ آپ آرٹس کے بارے میں سیریس رہیں خاص کر اس بارے میں سوچیں تو بی اے آرٹس کرنے کے بعد آپ اے کر لے سکتے ہیں اے کے بعد الحمدللہ آپ پی ایج ڈی کر سکتے ہیں پی ایج ڈی کرنے کے بعد آپ کو پروفیسر کم سے کم جاب ملتا ہے اور یا پھر اے میں میں آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے فار ایکزامپل کوئی لڑکا اے میں ہسٹری ہے اور اے میں ایجوکیشن ہے اے میں سائیکالوجی ہے اے میں ایکنومکس ہے اے میں سوشالوجی ہے اے میں جیالوجی ہے اے میں اندہ لائنگویجز ہے جو پورے انڈیا کے لائنگویجز ہیں ان میں اگر کوئی لڑکا اے میں کی ڈیگری حاصل کر لیتا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس کا کریئر شروع ہوتا ہے اے اے اسیسٹنٹ پروفیسرز جی ہاں اے اسیسٹنٹ پروفیسرز ہے اس بارے میں انشاءاللہ میں دیٹیل تھوڑی دیر سے بتاؤں گا اسی طرح دوسرا جو آپشن آپ کے پاس آتا ہے بی اے کرنے کے بعد آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں اور ایم بی اے کرنے کے بعد آپ اور آگے اگر پڑھنا چاہیں تو پی ہیش ڈی بھی ایم بی اے کے بیس پہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم بی اے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکنومک یاد سے سنیے گا ایکنومک سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا کمپلسیری ہے بی اے کے آپشنل سبجیکٹ میں یعنی بی اے میں جو مین سبجیکٹ ہیں اس میں اگر آپ کا ایک ایکنومک سبجیکٹ ہے تب آپ آسانی سے الحمدللہ ایم بی اے کر سکتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی سے اور اس کے بعد آپ اپنا کریئر مینجمنٹ میں آسانی سے شروع کر سکتے ہیں اسی طرح سوشل سیکٹرز کے اندر بھی آپ آسانی سے انٹری لے سکتے ہیں شرط یہ ہے میرے عزیز کہ آپ بہترین پلاننگ کے ساتھ جائیں کیوں کس وجہ سے دنیا کے اندر وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ایک ایک لمحے کا ایک ایک لمحے کا الحمدللہ حساب رکھتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ خران شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جس نے ذرہ برابر برائی کی یا ذرہ برابر اچھائی کی اس کا حساب لیا جائے گا ایک حدیث شریف ہے اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سنگھ والی بکری اگر ایک سنگھ والی کو ماری تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا سوچئے ان باتوں پر غور کرنے کے بعد خاص کر میرے سمجھ میں جو ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ اگر جو زندگی گزاری جائے اس زندگی کے اندر ڈسپلین آتا ہے اس زندگی کے اندر کامیابی آتی ہے اور الحمدللہ اس زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگتی ہیں تو ایم بی اے بھی آپ کر سکتے ہیں بی اے کے بعد پی ایج ڈی تک پہنچ سکتے ہیں اسی طرح آپ ایم سی اے بھی کر سکتے ہیں ماسٹر آف کمپیٹر آپلیکنٹس ماسٹر آف کمپیٹر آپلیکنٹس ایم سی اے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیز آپ خصوصاً سافٹوئر فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں ایم سی اے کرنے کے لئے آپ کا کمیونکیشن زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ ایم انسیز کمپنی میں زیادہ تر الحمدللہ خاص کر کمیونکیشن پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے تو انگلیش آپ کی اچھی ہے تب آپ اس فیلڈ کے اندر جا کے اپنا کریئر الحمدللہ بہترین بنا سکتے ہیں اسی طرح بی اے کرنے کے بعد آپ الی ایل وی کر سکتے ہیں الی ایل وی کے بعد الی ایم کر سکتے ہیں الی ایل ایم کے بعد پی ایج دی کر سکتے ہیں چونکہ ہندوستان کے حالات کے حساب سے خاص کر اچھے وقیلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اگر بی اے کرے ہوئے ہیں تو آپ کے لئے بہترین موقع ہے کہ آپ الی ایل وی کریں اور اس کے اندر فیوچر بنائیں اسی طرح آپ جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا الحمدللہ بی ایڈ بی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ گورنمنٹ سیکٹرز میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں فار اگزامپل گورنمنٹ کے جتنے بھی جوب آتے ہیں کلاس سی سے لے کر کلاس ون تک یہ تمام جوبز آپ کا انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ جو شخص جو اسٹوڈنٹس بی اے کرا ہوا ہے وہ آسانی سے آئی اے ایس آفیسر بن سکتا ہے آئی پی ایس آفیسر بن سکتا ہے آئی اے ایس آفیسر کمیشنر کو ایسیسٹنٹ کمیشنر کو سپرینٹینڈنٹ کو ٹپٹی کمیشنر کو ریجنل کمیشنر کو کہا جاتا ہے اس سلسلے میں میں ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں خصوصاً اس بارے میں بتاؤں گا اسی طرح آپ ایف ڈی اے کا ایکزام لکھ سکتے ہیں اور اپنا کریئر ایز ای فرسٹ ڈیویزن ایسیسٹنٹ شروع کر سکتے ہیں شرط یہ ہے آپ کی پلاننگ پرفیکٹ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے بہت سارے میچس میں خصوصاً پلاننگ جس کی اچھی ہوتی ہے وہ میچ کے اندر جیت نظر آتی ہے بلے ہی ٹیم کے میمبر ستے سٹرانگ نہ ہو لیکن الحمدللہ وہ ٹیم فاتح ٹیم بن کر نکلتی ہے تو آپ بھی آگے جا سکتے ہیں چاہے وہ آئی پی ایس آفیسر کے معاملات ہو یا پھر ایف ڈی اے کا معاملہ ہو پرو بیشنری آفیسر کا معاملہ ہو اسی طرح سپرینٹینڈنٹ کا معاملہ ہو اور انڈسٹریز میں جانے کا معاملہ ہو اور بہت سارے لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں نیوی میں جانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے وہ پروفیسرز بننا چاہتے ہیں یہ تمام آپشنز ان اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں جن کے پاس تین چیزیں خاص کر ہوں ایک ہے جوش دوسرا ہے جذبہ تیسرا ہے جنون جوش جذبہ اور جنون اگر یہ کالٹیس آپ کے اندر ہیں تو سمجھئے آپ کے پاس ایک پرفیکٹ پلان ہے وہ پرفیکٹ پلان آپ کو چھپ بیٹنے نہیں دے رہا وہ پرفیکٹ پلان آپ کو خاموش بیٹنے نہیں دیتا اور الحمدللہ آپ اپنی منزل کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کہ ایک فاتح اپنا جو ہے خلاہ پتح کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو یہ باتیں کچھ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا بی اے کے تعلق سے اور تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ کو آئندہ کسی خصم کی بھی پریشانی نہ ہو بی اے میں جب ہم اڈمیشن لیتے ہیں اس وقت خصوصا سبجیکٹ سیلیکشن کا آپ دھیان دیجئے گا جی ہاں سبجیکٹ سیلیکشن کا ایسے سبجیکٹ مت لیجئے جس کے کامبینیشن کی وجہ سے آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنے کے الگیول ہی نہ ہو خاص کر سبجیکٹ سیلیکشنز بہت زیادہ اہم ہے اسی لیے بی اے میں جب آپ داخلہ لیں تو چند باتوں کا خاص کر دھیان رکھیں ایک ہے آپشنل میں کوشش کیجئے انگلیش جس کے اندر آپ کے پاس آتا ہے آپشنل میں میجر سبجیکٹ آپ لے سکتے ہیں جو آگے آپ کو پورے کئی ایس سے لے کر آئی ایس اگزام تک یعنی کلاس ون اگزام تک آپ کی پوری مدد کرے گا انشاءاللہ انگلیش خاص کر اگر آپ میجر سبجیکٹ لیتے ہیں یا پھر آپشنل سبجیکٹ لیتے ہیں اسی طرح جیسا کہ میں بتایا سائیکالوجی ہے ایڈیوکیشن سبجیکٹ ہے ایڈیوکیشن سبجیکٹ is one of the best سبجیکٹ and it is one of the most demandable سبجیکٹ not only in the India but outside India انڈیا کے باہر بھی ایڈیوکیشن سبجیکٹ کی کافی demand ہے چونکہ ہم اس کو نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے بہت سارے طلبہ یہ بہترین موخے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا اس بہترین موخے کو گواں بڑھتے ہیں تو سیکنڈ جو بات ہو رہی تھی ایڈیوکیشن سبجیکٹ کی اگر آپ بی اے کر رہے ہیں تو ایڈیوکیشن سبجیکٹ کو بھی خاص کر دھیان میں دیجئے اسی طرح ایکنومک سبجیکٹ کے بارے میں ہی سنچئے پالٹیکل سبجیکٹ کے بارے میں سنچئے سوشالوجی کے بارے میں سنچئے خصوصا ایک لینگویج کے بارے میں سنچئے اگر آپ ان تمام سبجیکس کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یہ تمام سبجیکس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا فرس میں آتا ہوں وہ سبجیکٹ ہے ایڈوکیشن کا جی ہاں ایڈوکیشن کا آپ خصوصاً ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر دیکھیں گے تو مسلمس ریپرزنٹیشن بہت کم ہے اور مستقبل کے پوائنٹ آفیسے ہم سوچتے ہیں تو اور یہ زیادہ چیلنج نظر آتا ہے اس لئے آپ تمام طلوہ ایڈوکیشن سبجیکٹ آئیزے میجر سبجیکٹ ڈگری میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپشن آتا ہے ایم اے کرنے کا اپارچنیٹی آتی ہے آپ کو ایم اے کرنے کی ایم اے کے بعد آپ پی ایش ڈی کر سکتے ہیں یہ کورسز کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ آسانی سے پروفیسر بن سکتے ہیں ہائی سکول ٹیچرز بن سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو خود ایک ایڈوکیشنسٹ بھی بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں یہ اسکوپس ہیں ان لوگوں کے لئے جو اسپیشلی ایم این ایڈوکیشن کرتے ہیں ایم این ایڈوکیشن اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے ایڈوکیشنسٹ بننے کا بہترین موقع ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شاندار کولمز ایڈوکیشن کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو پالسی بنائی جاتی ہیں خصوصاً سبجیکٹ کریکولم میں آپ کا رول ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایڈوکیشن سبجیکٹ چنے ہوئے اسی طرح ایڈوکیشن اگر سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو آنے آلے دنوں میں آپ فلوسوفی کے اندر جا سکتے ہیں سائیکالوجی کے اندر بھی آپ جا کر اسٹیڈی کر سکتے ہیں خصوصاً پی ایڈی کے لئے کس طریح سے کیا وجہ سے آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں ایک لڑکا ایک سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ہے تو وہ لڑکا ایڈوکیشن بھی سبجیکٹ پڑھتا ہے ساتھی سائیکالوجی سبجیکٹ بھی پڑھتا ہے فلوسوفی بھی سبجیکٹ پڑھ سکتا ہے اس طریح سے وہ لڑکا پی ایج ڈین فلوسوفی کر سکتا ہے فلوسوفی میں آج کل خاص کر یوروپ اور امریکہ میں کافی ڈیمانڈ ہے فلوسوفی سبجیکٹ کی اگر آپ فلوسوفی سبجیکٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی کافی آپ کو اسکوپس نظر رہیں گے یہ تمام جو میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں یہ صرف ایک سبجیکٹ کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہے اور وہ سبجیکٹ ہے ایڈوکیشن میرے عزیز دل میں اگر چاہے آنکھوں میں اگر خواب ہیں تو ہر منزل آپ کی منتظر ہے شرطی ہے کہ آپ صرف ایک سٹیپ لیں اور آگے پڑھیں ارے وہ خوم جو زندہ رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی پلاننگ کرتی ہے یہ تو کچھ سال کی پڑھائی ہے انشاءاللہ جب آپ اپنی پڑھائی پلاننگ سے کریں گے تو یہ پورے سٹیپ بائی سٹیپ نہ صرف جاب نہ صرف پوسٹ ملیں گے سوسائٹی میں آپ کو ریسپیکٹ بھی ملے گی اور انشاءاللہ اسی طرح ایک پہچان بھی ملے گی اور جب کسی کو پہچان ملتی ہے میرے عزیز تو وہ آسانی سے اسلام کو پھیلانے کا کام بہت ہی آسانی سے کر سکتا ہے یہ ایڈوکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا ایڈوکیشن سبجیکٹ کے بارے میں کہ اگر آپ بی اے میں ایڈوکیشن رکھتے ہیں سبجیکٹ تو ایم اے ان ایڈوکیشن کر سکتے ہیں یا پھر ایم ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز آپ پھر پی ایج ڈی کر لے سکتے ہیں پی ایج ڈی کرنے کے بعد آپ ایڈوکیشنس تو بنیئے یا پروفیسر تو بنیئے بات چل رہی تھی ٹیچنگ کی پرائیمری ٹیچر بننے اگر آپ پرائیمری ٹیچر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ مہینہ کم سے کم انیس سے بیس ہزار ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ ہائی سکول ٹیچرز بنتے ہیں تو ستاویس ہزار آپ کا کم سے کم منتلی سالاری مہینہ تنخواہ آپ کو ملتی ہے یہ بات میں پیسے کی اس لئے بتا رہا ہوں خصوصاں ایڈوکیشن سبجیکٹ میں نہیں بتانا چاہیے لیکن چونکہ لوگوں کو زیادہ depth knowledge نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ confusion کا شکار ہو جاتے ہیں اس confusion کو دور کرنے کے لئے میں الحمدللہ آپ کے سامنے خاص کر اس تنخواہ کا ذکر کر رہا ہوں تو ہائی سکول ٹیچر بننے کے بعد آپ ستاویس ہزار کما سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے میرے عزیز اگر آپ assistant professor بنے تو تنخواہ کتی ہوگی جی ہاں more than 40,000 چالیس ہزار سے زیادہ تنخواہ انڈیا میں رہ کر آپ کما سکتے ہیں شاندار نام کے ساتھ ایک شاندار پہچان کے ساتھ respectful respectable job کے ساتھ اب present میں جو حضرات job کر رہے ہیں اور professor کے post تک مہچے ہیں بعض کو 90,000 بعض کو 95,000 اور بعض کو ایک لاکھ سے زیادہ بھی تنخواہ ہے تو یہ تمام موقع یہ تمام post یہ تمام job آپ کا انتظار کر رہی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں اور کالیجز میں پڑھ رہے ہیں میری یہ ایک خصوصاً درد مندانہ پیل ہے پیرنٹس سے کہ جس طرح وہ اپنے job کے بارے میں سوچتے ہیں بچوں کے future کے بارے میں سوچتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کی کریئر پلاننگ کے ساتھ سوچئے تب دیکھئے گا آپ انشاءاللہ کے بھی شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ بولیں گے میرا بچہ جب سے کریئر گریڈنس کی کلاس خصوصاً یا کریئر پلاننگ کرا ہے تو اسے ایک گول مل گیا ہے اور گول ملنے کی وجہ سے تین ایج خصوصاً تیرہ سال سے انیس سال یہ ایج ایسی ہے جس میں گول اگر کسی کو مل جائے تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو ایڈوکیشن سبجیکٹ سے تعلق سے بتا رہا تھا جو ہوتے ہوئے آرہا ہے بی اے سے اور بی اے سے پہلے پیو سی آرٹس ہے اور دوسری طرف آتا ہوں جو سبجیکٹ ہے سائیکالوجی اکثر لوگ لفظ سائیکالوجی آتا ہے یا سائیکالوجی سنتے ہیں تو ان کا دماغ پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے اور وہ کیا ریعت کرنا شروع کرتا ہے سائیکالوجی نفس ہمارا نفس اس کی سٹیڈی جو کی جاری ہے ہماری اقل ہماری ویزڈم اور ہمارے باڈی کا رییکشن جو ہے یہ دونوں کی جو سٹیڈی کی جاری ہے ویزڈم اینڈ سول کی اس کا نام سائیکالوجی ہے سائیکالوجی سبجیکٹ ہے کیسا ہے جو چھپا ہوا ہے مگر اس کے ڈیمانڈس غیر معمولی ہیں الحمدللہ اس کی ڈیمانڈس کرائم برانچ تک میں ہیں اور الحمدللہ اس کی ڈیمانڈس اب تو روز بروز زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کامپٹیشنز زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو اسٹرس بڑھ رہا ہے اسٹرس بڑھنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے پرابلم سول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کسی کاؤنسلر سے میٹ کرتے ہیں اسی لئے سوسائٹی میں دیکھئے یہ ٹینشن اور کامپٹیشن کی وجہ سے اکثر سوسائٹی میں میعہ بی میں بھائی بھائی میں پرابلمس آ رہا ہے یہ سوشل ایویلز یا سوشل پرابلمس کو اگر کوئی سول کر سکتا ہے تو وہ ہے سائیکالوجی پڑھا ہوا اسٹرس جی ہاں پیو سی کے بعد آپ جب بی اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایک سبجیکٹ یہاں سے دھیان رکھیے گا وہ سبجیکٹ کا نام ہے سائیکالوجی اگر آپ سائیکالوجی بی اے میں لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے لئے ام اے پھر پی ایج ڈی سوسائیٹی کے اندر آپ ایز ایک کاؤنسلر ہیلپنگ ہینڈ سوشل ڈیولپمنٹ پرسنالٹی یہ آپ آسانی سے بن سکتے ہیں یہ بننے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایم اے ان سائیکالوجی پی ایج ڈی ان سائیکالوجی کریں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے سکسس ہو کر اپنا کریئر ایز ایک کاؤنسلر سوسائیٹی کے اندر شروع کر سکتے ہیں سوال پھر وہی آتا ہے ٹھیک ہے ہم سائیکالوجی پڑھیں گے پڑھنے کے بعد تنخوا کا معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم سائیکالوجی پڑھیں گے لیکن پڑھنے کے بعد تنخوا کا معاملہ کیا ہے تو شروعات اگر آپ ایز ایک کاؤنسلر کریں گے کم سے کم پرائیوٹ میں آپ کو پندرہ ہزار سٹارٹنگ سالاری نہیں بلکہ آپ کی ذاتی انکم شروع ہوگی اور دو سے ڈھائی لاکھ آپ آسانی سے کما سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ پلاننگ کرے ہوئے اگر آپ ہیں تو یہ فیلڈ کے اندر جا کر بہت کامیاب ہو سکتے ہیں آرٹس کے تعلق سے ابھی بہت کچھ بولنا ہے میرے عزیز ناظرین وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی اس کلاس کو کنٹینو کروں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی تب تک دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں ہمارے بھائی مبین الدین خیردی سے آپ نے سیلری کے بارے میں سنا بہت سارے کورسز کا انہوں نے تذکرہ کیا اور اس میں ملنے والی تنخواہ سیلری کا بھی آپ کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیلری کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہوں آپ اپنی سیلری کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند نہ ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے روزی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى يَسْتَقْمِلَ رِسْقَهَا انسان کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر لے اپنے رزق کو حاصل کر لے لیکن میں اس بات کو ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ روزی کو تلاش نہ کریں بلکہ میں اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ کوئی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور یہ چاہے کہ روزی اس کو آسمان سے اُتر کے آئے گی بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روزی تلاش کریں آپ روزی کے لیے کوشش کریں محنت کریں اپنی روزی کمانے کی کوشش کریں تلاش کروں ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَبْتَهُ فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کروں اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ روزی کمانے کے سلسلے میں روزی کمانے کے لیے سیلری کے لیے آخرت کو نہ بھول جائیں رب کے عذاب کو دعوت نہ دیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی آدائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ روزی کو حاصل کریں اللہ رب العالمین کے حقوق کی آدائیگی کے ساتھ ساتھ آپ روزی کمائیں اور تلاش کریں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُزِيَةِ السَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو رب کے زمین میں فیل جائیں آپ یہاں گوھر کریں کہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے حقوق کے بعد یعنی نماز آپ نے مکمل کر لی اللہ کے حقوق کی آدائیگی کر لی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فیل جاؤ زمین میں فیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضلوں کو تلاش کرنے کے لی آپ گوھر کریں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے حقوق کی آدائیگی کا ذکر کیا آپ جب اللہ رب العالمین کے حقوق کی آدائیگی کر لو یعنی نماز پڑھ لو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تم رب کی زمین میں فیل جاؤ اور اپنے رب کے فضلوں کو تلاش کرو دنیا کا مانا برا نہیں ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے تغو دو کرنا برا نہیں ہے بلکہ برا اس وقت ہے جب آپ اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا کمانے کی کوشش کریں جب آپ اسلام کو بالہ تاک رکھ کر کے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ اسلام کے قوانین کو توڑ کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں شریعت کے قوانین کو فلان کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں اس میں برا ہے اس میں رب کی ناراضی ہے اس میں رب کے عذا کو دعوت دینا ہے تو میرے محترم ناظرین آپ روزی تلاش کریں لیکن رب العالمین کی چاہت کے مطابق رب العالمین کے شریعت کے مطابق رب العالمین کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں بس میں اپنی بات کو یہی پر ختم کروں گا اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام لوگوں کو رزق کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام لوگوں کو رزق حاصل کرنے کا جو اصول جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ